سینئر صحافی اور تذیاکار حفیظ اللہ نیازی کے مطابق پچھلی چھے دہائیوں سے وطن عزیز کی سیاسی اکھار بچھار تحریکوں کا چشمدید گواہوں حاصل کلام کسی بھی حکومت کے خلاف سڑکوں پر آئیں امریکی اصور رسوک مدد کو آتا ہے پچھتر سال سے امریکہ نے پاکستان میں سیاس ادم استحکام کو پسند فرمایا بھارتی آسودگی اضافی ہے عمران خان شخصیات واقعات کو مس کریں توڑیں مروریں یا یوٹن لیں واقعات پر موقع بار بار تبدیل کریں سہولت بدرجے اتم موجود ہے مجال ہے اٹھائیس سالہ سیاست میں اس کیفیت میں لگزش شرپ پسندگی ندامت آڑے آئی ہو اسکری کے عادت کو ملکی سیاست کا مجازی خدا سمجھتا ہوں کہاری و گفاری و قدوسی و جبرود مہ بے پناہ طاقت یہ سب اناثر ہوں تو بنتا ہے آرمی چیف جنرل باجوا نے اپنے چھ سالہ دور میں ان تمام اناثر کا برپور استعمال کیا آخری دنوں میں جنرل آسمونیہ کی تائناتی رکوانے کے لیے سب جتن کیے اپنے ادارے تک کی پرواہ نہ کی جنرل باجوا کا کردار ملکی تاریخ میں مکاری فریب اور جھوٹ سے مزین ہے جیسے کسی سیاسی حکومت کی خرابی کا مکمل ذمہ دار حکومتی سربراہ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ عسکری ادارے کے دلدل میں دسنے کا ذمہ دار بھی ادارے کا سربراہ ہوتا ہے ادارے کی طرف سے موقف کہ جنرل باجوا کی مدد سے جنرل فیض عمران خان نیکسس گریفت میں آیا سرگناہ معصوم ہے اکل یہ ماننے سے کاثر ہے مملکت کو عمران خان جیسے افیل کے حوالے کرنا باوجہ فیض پلان ہی تھا جنرل فیض کو اس پروجیکٹ کا چیف ایکزیکیٹیف سمجھا جائے گا دو رائے نہیں جنرل باجوا کو فی الوقت نظر انداز رکھنا بہترین حکمت عملی ہے تائید کروں گا پچھلے ہفتے اپنے کولم اور ٹی وی پروگراموں میں اپنے پونے دو سالہ موقف کو دہرایا کہ جنرل آسمونی کی تائناتی اللہ تعالی نے کی ہے ملکی طول و عرض میں تحریک انصاف نے کو حرام مچایا کفر تک کے فتوے لگا ڈالے بلا شبہ جنرل آسمونی کا آرمی چیف بننا انہونا واقعہ ہی تھا سارے زمینی خدا باجماد مقتدرہ بین الاقوامی طاقتیں آسمونی کی تائناتی رکھوانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے 6 نومبر 2022 موسمی تبدیلی کانفرنس میں شریک وزیراعظم شہباشری پاکستان کے لیے جہاز پر سوار ہوا ہی جاتے تھے بلکہ ٹویٹ بھی کر دی تھی کہ پاکستان واپس آ رہا ہوں کیا مجبوری تھی کہ اگلے ہی لہمیں کسی دوسرے ملک کے جہاز پر سوار چند گنٹے بعد جنرل آسمونی کی تائناتی رکھوانے کے لیے لندن پہنچ گئے تھے دوسری طرف امران خان نے تائناتی رکھوانے کے لیے برپور پلان ترتیب دے ڈالا یکم نویمبر راول پنڈی لاؤنگ مارچ کا مقصد یہی کچھ تھا امران خان کو ناکام درنو لاؤنگ مارچ کا وسیع تجربہ اس دفعہ ناکامی سے بچنے کے لیے نیا فارمولا متعرف کر آیا درجنو جلسوں میں شرکہ سے حلف لیا کہ تائناتی رکھوانے کے لیے جان مال اسباب قربان کرنے ہیں جات اکبر کا نام دے ڈالا قبل ازین 23 اکتوبر کو عرش شریف کا قتل ہوا تو امران خان نے ملفوف الفاظ میں ایجنسیوں کے سربراہن کو ذمہ دار ٹھیرایا میرے نزدیک عرش شریف قتل کا مقصد لاؤنگ مارچ کو گرمانہ اور کامیاب بنانا تھا یکم نویمبر کو لاؤنگ مارچ کا آگاز ہوا تو عوام کا تھاٹے مارتا سمندر ہمیشہ کی طرح غیر موجود تھا وزیر آباد میں امران خان پر مہارت سے حملہ ہوا گولیاں کنٹینر کی شیل پھارتی ٹکروں کی صورت امران خان اور دیگر ساتھیوں کو لگی میری حتمی رائے کہ امران خان پر قاتلانہ حملہ ملک میں کھانا جنگی کے لیے تھا تاکہ مارشل لاؤ لگانا ممکن ہو امران خان کو حملے کی پیشگی خبر تھی برملا اظہار کر چکے تھے چار لوگوں کو جاننے کا دعویٰ کر رہے تھے تیسرے دن جنرل باجوا نے وزیر آلہ پنجاب کے بیٹے راسک علائی کے فون پر امران خان کی بیمار پرسی کی تو ادارے کے تین نام بتائے جو مبینہ طور پر حملے میں ملوث ہو سکتے تھے جبکہ چار ناموں کی ویڈیوز بقول امران خان لندن رخوا دی تاکہ سند رہے سیاسی جماعت کے ایک قائد نے ایک ناقابل یقین واقعہ بتایا اکتوبر کے آخری ہفتے میں تحریک انصاف مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کے آلہ قیادت نے مل کر جنرل باجوا کو دوسری توسید دلانے کا عظم دھورایا چشم فلک نے دیکھا کہ اہم سیاسی رہنما لندن دیرے ڈالے جنرل آسمونی کی تائناتی رکوانے اور کسی تیسرے بندے کو آرمی چیف بنانے کی تجویز دے رہے تھے شنید لندن میں جہاں ہمارے قومی رہنماوں کے دیرے وہاں امریکی حکام بھی موجود جبکہ سعودی شاہ سلیمان کا پیغام لیے سعودی وزید قدم با قدم سب باجما جنرل آسمونی کی تائناتی رکوانے پر متفق کو مصر تھے بھولنا نہیں اکتوبر دو ہزار بائیس میں عمران خان نے بھی کمال ڈٹائی سے میر جعفر کو دوسری توسید دینے کا شد و مت سے مطالبہ فرما دیا بقول جنرل ندی منجم جنرل باجوا کو تاہیات آرمی چیف رکھنے پر اسرار کیا بعد ازاں ایک وقت ایسا بھی کہ فرسٹریشن میں صدر عارف علوی کے ساتھ مل کر نوٹیفکیشن سے کھیلنا تھا پردہ سمیں کے پیچھے ایک کردار ایسا بھی جو سکرپٹ رائٹر اور ڈریکٹر تھا اپنا مستقبل داؤ پر لگا کر جنرل آسمونی کا مستقبل ٹھکانے لگانے میں رات دن ایک کر رہا تھا اکثر کردار اس کے استعمال میں تھے آج کل اپنے کیے کی سزا بگت راہ ہے کوئی بتائے جنرل آسمونی کا قصور کیا تھا کہ تائناتی رکوانے کیلئے زمانہ ایک گردش میں تھا وہ مکرو کس کس نے کہاں کہاں تائناتی رکوانے کی کیا کیا تدبیر نہیں کی ایک اکیلہ نواز شریف با مقابلہ اپنی پارٹی وطنی مقتدرہ کا دباؤ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف متفق بین الاقوامی اسرور رسوپ بھی کیوں کر کامیاب ہوا کہ ذات باری تعالی نے یہ تائناتی اپنے دستے قدرت سے لے رکھی تھی واللہ خیر الماکرین عمران خان جنرل آسمونی کی تائناتی لندن پلان نہیں اللہ پلان تھی میرے لیے عمران خان کے ابہامی طرز تکلم کا تائین کرنا ممکن نہیں عمران خان سے مجھے صرف دو باتیں پوچھنی ہیں کیا عمران خان اپنے چاہنے والوں کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ قتل کی سازش کرنے والے چار افراد کے نام کیا ہیں یا بعد ازاں پینتیس پنچر کی طرح کندے اچھکا کر فرما دیں گے وہ چار افراد سیاسی سٹنڈ تھا جو باجوا اور فیض نے فیڈ کیا تھا عمران خان لندن پلان کی گرز و گائیت مابیت و اصلیت شامل کرداروں کی تفصیل بھی دیں گے یا ماننے چاہنے والے کو محروم رکھیں گے جنرل فیض کی گرفتاری ملکی سیاسی واسکری تاریخ میں ایک ایسا پونچال گیافٹر شاک ستھمنے کا نام نہیں لے رہے گرفتاری فیصلے کی گڑی کو سر پر لے آئی ہے ہر فریق آر پار کے دہانے پر ہے فیض امید اگر اپنا پروجیکٹ ڈسمنٹل کر کے مجھے میرا دوزار سترہ کا پرانا پاکستان واپس کر دیں تو اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس کی جانبکشی کے لیے تن مندن سے حاضر رہوں گا اگرچہ قومی مجرم اللہ کے مجرم ہیں ان کے اصل انجام کی خبر صرف اللہ ہی کو ہے